اللہم اِنَّا نَحْمَدُكَ وَنَسْتَعِينُكَ جَزَ اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا هُوَ أَهْلُهُ أَمَّا بَعْدِ مدینہ منورہ میں تابعین کا جو زمانہ تھا اس میں سات بڑے مسائل کے جاننے والے اکابیر تھے ان کو کہا جاتا ہے فقہائے سبعہ مدینہ مدینہ کے سات بڑے فقیح ان میں ایک کا نام تھا حضرت سلیمان بن یسا دور عثمانی میں ان کی پیدائیش ہوئی سن ہجری ایک سو سات میں ان کی وفات تہتر سال کی ان کی عمر روزے کے بڑے پابند تھے روزانہ کے گویا روزے رکھتے تھے علم اتنا زبردست تھا کہ حضرت سعید بن المسیم رحمت اللہ علیہ ان کے پاس اگر کوئی مسئلہ پوچھنے آگئے تو کہتے ہوئے سلیمان موجود ہے پہلے سلیمان کے پاس اس قدر زبردست بڑے عالم تھے ایک مرتبہ حج کے ارادے سے یا پھر عمرے کے ارادے سے مدین پاک سے روانہ ہوئے سات میں خادم بھی تھا مدین پاک سے روانہ ہوئے ایک منزل آئی جسے کہا جاتا ہے ابوہ مشہور ہے کہ حضرت جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی قبر وہیں پر ہے ابوہ میں ٹھہرے ابوہ میں جب ٹھہرے تو خادم چلا گیا کچھ کھانے پینے کی چیز لینے کے لیے بازار اور حضرت نیچے کو اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت کے مطالب کہا جاتا ہے کان حسینا جمیلا بہت خوبصورت اتفاق سے اوپر بالائی عصے میں ایک عورت ایک خاتون نوجوان بیٹھی ہوئی تھی اس کی نظر حضرت پہ پڑی حضرت کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر وہ دل دے بیٹھی وہ آئی نیچے مرکے میں آئی دستانے بھی پہنے تھے یعنی دونوں ہاتھ میں بھی اس نے پہن رکھا تھا نیچے کو آئی اور جیسے حضرت کے پاس پہنچی پہنچتے ہی اس نے درخواست کی اور یہ کہہ دیا میں بہت زیادہ حاجت من ہوں میری حاجت پوری کرو حضرت سمجھے کہ بھوکی پیاسی ہوگی لہذا حضرت جو ہے روٹی وغیرہ کی انتظام میں لگے ہیں اس نے کہا نہیں وہ حاجت نہیں جو مردوں اور عورتوں کے بیچ ہوتا ہے اور یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا چہرہ کھول دیا وہ عورت بھی پری پیکر تھی ایسا لگ رہا تھا گویا چان کا ٹکڑا حضرت بہت پریشان اور حضرت اسی وقت دھارے مارمار کے رونا شروع کر دیا اور اپنی گردن نیچے کو ڈال دی خوب رو ہے اور آہستہ آہستہ رونا جب بڑا آج چیخیں بڑھی تو وہ عورت پریشان ہو کے وہاں سے بھاگ گئے اور حضرت اہاں پہ رونے لگے روتے روتے آنکھ ان کی سوج گئی اسے کہا جاتا ہے خوف خدا سوج گئی نے اتنے میں خادم آ گیا جیسے خادم آیا تو حضرت اہاں اپنا آپ کو درہ قابو میں کنٹرول ملانے کی کوشش کی اور آنکھ کی صفائی وغیرہ یہ سب کچھ کیا خادم آبو جو حضرت خیجیت سے تو کیا بات ہے حضرت نے بات پہ ادھر ادھر کرنا چاہا فرما نہیں ایسے کوئی بات نہیں 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 آنکھیں سوجی ہوئی حضرت فرما ایسے کوئی بات نہیں بس یہ بچے کی یاد آگے یہ یاد آگے رونے لگا بچوں کی یاد آگے رونے لگا حضرت ابھی تو چھوڑے ہوئے تو دو تین دن ہوئے اور آپ جیسے اللہ والے کو جو ہے اتنے مبارک سفر میں بیوی بچے یاد آ جاوے یہ تو سمجھ میں نہیں آتا ناگزیر حضرت کو کہنا پڑا کہ وہ ایسی بات پیش آئے اور یہ کہتے ہوئے رونے لگے ابھی حضرت روئے تو اس سے زیادہ خادم رونے لگا خادم بہت رویا حضرت نے کہا بھائی تو کہہ ہی کو روئے میں تو روکے پاری گوا تو کہہ ہی کو روئے فرمایا میں اس پہ رویا کہ اچھا ہوا کہ میں نہیں تھا ورنہ اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو معلوم نہیں میرا کیا حال ہو جاتا یہ تو آپ کی مضروگی تھی کہ اللہ پاک نے آپ کی حفاظت فرما لی میں اگر ہوتا تو معلوم نہیں کس طرح سے پھنس جاتا وہ رونے لگا باران دونوں تھے اور دونوں کا اگلا سفر شروع ہوا مکہ معظمہ پہنچے مکہ معظمہ جیسے ہی پہنچے پہنچنے کے بعد ابتدائی جو امور تھے تواف کرنا تھا تو تواف وغیرہ سے فارغ ہوئے اور تحیت تواف سے فارغ ہونے کے بعد خانے کعبہ کے غلاف میں جا کر اپنے آپ کو لپیٹ آئی تھا کہ اسی وقت تو اونگ آگئی حضرت سلمان بنی اثار کو نین آئی جیسے نین آئی تو اس نین کی حالت میں دیکھتے ہیں ایک بڑے قدعور ہستی ہے بڑی قدعور ہستی اور بہت خوبصورت حضرت پوچھا آپ کون انہوں نے کہا السلام علیکہ سلمان بنی اثار حضرت پوچھا آپ کون کہا میں یوسف بن یعقوب یعنی حضرت یوسف علیہ السلام یوسف بن یعقوب کہا یوسف یوسف صدیق کہا جی جو بھی کہہ دو یوسف صدیق کہا حضرت یعنی سلمان بنی اثار کہہ رہے ہیں حضرت آپ کا اور زلیخہ کا قصہ تو کتنا عجیب ہے آپ کا اور زلیخہ کا قصہ کتنا عجیب ہے سنے یوسف میں پورا قصہ وہاں کتنا عجیب ہے کیا اللہ پاک نے جو ہے آپ کی حفاظت فرمائی ہے تو حضرت نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے تیرے پاس بیجا ہے تیرا بھی ابوہ والا قصہ جو عربی عورت کے ساتھ کہ وہ بھی کتنا عجیب و غریب ہے مجھے اللہ پاک نے تجھے مبارک بادی دینے کے لئے پہنچایا ہے بس یہ کہنا ہی تھا یہ سننا ہی تھا اس کے بعد یہ آنکھ کھل گئی اور جاگ گئے کوئی ان کو مبارک بادی دی گئی اور انہیں بھی مقام مل گیا صدیقیت کا مقام مل گیا صدیقیت کا مقام بہت بڑا ہے صدیق اسے کہا جاتا ہے کہ آدمی آدمی اپنے جو ہے وہ جذبات کو کنٹرول میں لاکر اپنا آپ کو گناہ سے بچاوے تو اس میں جب آگے بڑھتا ہے تو اس آدمی کے مقام 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 صدیقیت ملتا ہے جذبات جذبات کو کنٹرول میں رکھے دیکھیں یہاں پر جذبات کو کنٹرول کرتا ہے میرے بھائیو یہ زمانہ پرفتن زمانہ اس پرفتن زمانے کے اندر ہمیشہ اپنے آپ کو گناہ اور گناہ میں بھی یہ زینہ والی بات جسے بدکاری کہتے ہیں اسے اپنا آپ کو بہت بچانا چاہیے ایک مرتبہ ایک صاحب آیا ہمارے یہاں تو باتیں کر رہے تھے اسی بدکاری پر بات ہوئی تو انہوں نے ایک جمعہ بڑا عجیب استفال کیا بھائی صاحب زینہ یعنی فانہ زینہ یعنی فانہ میں نے کہا تم صحیح کہتے ہیں آپ صحیح کہتے ہیں جس نے کہ کتابوں میں یہ لکھا ہے زینہ کی جو نقصانات ہیں ان نقصانات میں کہا کہ دنیا بھی جو نقصان ہوتا ہے تو تین بڑے نقصان ہوتے ہیں زینہ سے علمان والعقید فرما جب بدکار انسان ہوتا اس کے چہرے سے نور عبادت کا اڑ جاتا ہے عبادت کا نور اڑ جاتا ہے اور کیوں نہ ہو حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی زینہ کرنے جاتا ہے تو ایمان اوپر کو در لٹک جاتا ہے تو کہاں کہ نور عبادت اڑ جاتا ہے اور اس کا چہرہ جو ہے وہ ہمیشہ کالا کالا رہتا ہے یعنی پھیکا رہتا ہے اس میں جرا بھی کوئی تازگی نہیں ہوتی اور نمبر دو زینہ کرنے والا انسان توبہ نہیں کرتا تو اس کی عمر گھٹ جاتا ہے عمر گھٹ جاتا ہے اور نمبر تین تیسری بات یہ ہے جو آدمی زینہ میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ کسی کے ساتھ اس طرح سے گھڑ بڑ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے خاندان کی عورت کو اس میں مبتلا کر دیتے کہ کوئی اس کے ساتھ آکے گھڑ بڑ کر دے نہیں چنانکہ میں بھی ایک کتاب دیکھ رہا تھا الجواہر الزواہر تو اس میں یہی ایک بات دکھی ہے کہ کسی شہر میں سقا کر کے ایک بہت بڑا عابد تھا اور وہ پانی بھی پلاتا تھا تو دس سال سے ایک جگہ پہ وہ کام کر رہے تھے سب کو پانی تقسیم کر دیتے ایک خاتن پہنچی بہت مطمئن تھی کہ یہ تو بڑا عبادت گدار ہے لیکن وہ خاتن خمصورت تھی تو سقا نے جب ان کو دیکھا تو اس نے اپنا ہاتھ ان کے سورین پہ ڈال دی یہ اور پریشان یہ اتران بڑا عبادت گدار اس نے آج یہ حرکت کی لگتا ہے کہ ہمارے یہاں پر بھی کچھ گڑ بڑی ہوئی شہر نکلے ہوئے تھے جیسے ہی شہر آئے تو شہر سے پوچھا سچ سچ بتلائی آج کوئی گڑ بڑی ہوئی آپ سے تو اس نے بھی سچ کے لیے کہ جی ہاں ایک عورت گدری میں بھی بے قابو ہو کر اپنا ہاتھ اس کے پیچھلے حصے پہ رکھ دیا کہا جی ہاں جو کسی کے ساتھ کرے تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی قرآن سچ کہتا ہے اگر کوئی کسی کے ساتھ برا پلان کرتا ہے تو اس برے پلان کرنے پر وہ برا نتیجہ اپنے گھر والوں میں دیکھتا ہے کہتا ہے چاہ کنرا چاہ در پہ اگر گڑھا کھو دا تو کوئی دوسرا تو بات میں گرے گا بلکہ اس گڑھے میں سب سے پہلے تو گرے گا تیرے بھائیو اپنے آپ کو زینہ سے بچانے کی فکر کرنی چاہئے کس قدر بڑی بشارت بھی ہے کہ جذبات ہیں حالات ہیں تو اس ووقع سے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیتا ہے بہت بڑی بشارت اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہے ہے نا حدیث کے ساتھ آدمی اللہ کے عرش کے سایہ میں ان میں سے ایک کی ہے کہ رجل ایک آدمی وہ ہے جس کی جس کے کمالات کو دیکھ کر کوئی عورت اس کو بلائے اور یہ کہہ دے گئے میں تو نہیں آتا ہے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں فرما ہے اس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب آئے اس کے لئے ایک دعا میں بتلاتا ہوں ایک دعا بلکہ دو دعا ہے میں مقتصر انداز سے پیش کر دیتا ہوں امام نسعی رحمت اللہ علیہ نے ایک صحابی کے بارے بھی لکھا ہے امام نسعی رحمت اللہ علیہ نے کتاب الاستعادہ بری چیزوں سے بچنے کے لئے اللہ کی پناہ میں آنے کے کلمات تو وہاں ایک حدیث رقل کی ہے کہ ایک صحابی شکل بن حمید شکل بن حمید نام ایک صحابی نبی جی کے پاس آئے کہنے لگے علاقے رسول ایک دعا ایسی سکھا دے کہ مجھے فائدہ ملے پھر آقا ایک دعا بتلا فرما یہ دعا پڑھتے اللہم اللہ ایلی اعوذ بکا من شر بصر و شر سمع و شر لسانی و من شر منی اللہ ایلی 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 نگاہ کی برائی سے نگاہ کی برائی سے غلط جگہ استعمال کان کی برائی سے غلط باتیں سن زبان کی برائی سے کہ اس زبان سے غلط بات بولنا جس سے کسی کو تکلیف ہو میں پناہ چاہتا ہوں اور خاص طور پر ایلی شرمگاہ کی برائی سے میں پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ میری حفاظت فرمائے اللہ کے نبی نے یہ دعا بتلائی معلوم یہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی مسئیبت ہے تو اس پہ شک میرا آقا نے پناہ مانگنے میں اس کو داخل کیا ایک صحابی آتا ہے اللہ کے نبی کے پاس اور کہہ دیا اللہ کے رسول جو ہے میرے اندر یہ شہوت کی باتیں بہت رہتی ہیں لہذا اکٹوچھ جو ہے دعا دے دیں سیرے پہ ہاتھ مارا اور اس کے بعد میرے آقا نے ایک دعا دے دی اللہم مغفر دنبا وطرجر قلبا وحسن فرد اللہم اللہم مغفر دنبا یا اللہ اس کے گناہ مارک کر دے یا اللہ اس کے دل کو پاکیزہ بنا دے اور یا اللہ شرمگاہ کی حفاظت یہ پناہ مانگنے کی تھی اللہ ہم لوگوں کو سب کو ایسے غلط کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ پاک جو ہے اس کی برکتیں نسلوں میں منتقل فرمائے جب آدمی پاکیزہ ہوتا ہے نہیں تو پاکیزہ آدمی کی اولاد میں پاکیزگی منتقل ہوتی ہے اور اس کے اثرات اپنے اولاد کے کمالات کی شکل میں دیکھتا ہے اولاد کی کمالات کی شکل میں اللہ پاک باتوں کو سمجھے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ پاک پوری امت کے فطروں سے محفوظ کروائے آمین واقعی دعا کر لیتا ہے اس سبا ذکر ہوگئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیر جزاللہ و عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلو ربنا آتنا في الدنيا حسنہ و في الاخرہ حسنہ وقینا عذابا نار اللہم اجرنا من النار اللہم ما اسبع بنا من نعمت او بیاعد من خلقك فمنک وحدك لا شریک لک فلک الحمد و لک الشکر اے کریم آقا ہم سب کو تم معاف فرما دے اب گرے گارے خطاکارے مجرمے تم معاف کر دے پوری امت کو معاف فرما دے اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے اچھے اخلاق دے دے اچھے حالات دے دے اچھے زندگی دے دے بورے حالات سے افادت فرما دے پاکی ذات زندگی آتا فرما دے اے اللہ کسی کا بورا بولنا کسی کا بورا چاغنا اے کریم آقا کسی کے مطالب بوری پلاننگ بنانا اس سے ہماری افادت فرما دے ہر ایک کا درد آتا فرما دے یا اللہ میں آپس میں تیرے واسد سچی محبت آتا فرما دے یا اللہ ایمانی محبت آتا فرما دے اے کریم آقا چھوٹے گناہ سے بھی بچا لیجی بڑے گناہ سے بھی بچا لیجی تیرا خوف آتا فرما یا اللہ آپ بڑی پکڑ والے ہیں آپ نے کلام پاک میں فرمایا تیرے رب کی پکڑ بڑی خطر لاکھ ہے بے شک اے رب تیری پکڑ بڑی خطر لاکھ ہے اور سب سے زیادہ دنیا میں جو یہ زلزلے جو آتے ہیں تو حدیث میں محبوب نے ہمیں خبر آتا کی جب کوئی پرایا مرد پرایا عورتیں آپس میں گڑھ بڑھ کرتے ہیں تو اس وقت اللہ کو زمین اللہ کی زمین غیرت میں آتی ہے زمین کانپ اٹھتی ہے اور اس کے نتیجے میں زلزلے آتے ہیں اے کریم آقا ہمیں اپنے آپ کو باز رکھنے کی توفیق عطا فرما دے اے کریم آقا ہمیں اپنی عزت کا خیال عطا فرما دے اے اللہ نے اپنے خاندان کی عزت کا خیال عطا فرما اے اللہ نبی کی عزت کا خیال عطا فرما اے کریم آقا ہمارے گھروں میں برکت رحمت سلامتیہ نازل فرمائیے اولاد کو آنکھوں کی چھنڈک بنایے اولاد کو نماز عطا فرمائیے اولاد کو فرما برداری عطا فرمائیے اولاد کو قرآن کی دولت عطا فرما قرآن مجید پڑھنا عطا فرما اے اللہ قرآن مجید پڑھنا عطا فرما دے اے کریم آقا ہمارے گھر سے کبھی بے ایمان کا جنازہ نہ نکلے اس کے تو فیصلے فرما دے اے کریم آقا جترے بھی بیمار اس سب کو شفا عطا فرما آنکھ والوں کی آنکھ کی تکلیف دور کر دے یا اللہ جو ہارڈ کینسر قومہ شگر مغیرہ میں مبتلائے اس سے نجات عطا فرما آفیت والوں کو دوا میں آفیت عطا فرما یا اللہ ہم سب دل کے مریض ہیں یا اللہ دل کے مریض ہے مولا ہمارے دلوں سے حسد نکال دیجئے قیرہ نکال دیجئے مغزہ دابت تکال دیجئے اچھا دل عطا فرما روشن دل عطا فرما روشن دل عطا فرما صحابہ والا دل عطا فرما جن کے دل بھولے تھے بھولے تھے اے اللہ ہمارا دل بھی روشن کر دے اے کریم آقا آخرت کی فکر عطا فرمائیے آج جمعہ کا دن ہے رات تو گدر گئی لیکن جمعہ کا دن ہے اس کے قیمتی لمحات رسول کرنے کی توفیق عطا فرمائیے ہمیں سورہ قحب پڑھ دیں درود پاک پڑھ دیں استغفار کا احتمام کرنے اور باقی وضائب پڑھ دیں کہ ہمیں سعادت عطا فرمائیے جتنے بیٹھے ارے کے ارجائے استمنہ پوری فرما دے مالک جو مانگا وہ بھی دے رہے چکا وہ بھی عطا فرما پوری عمت کے لئے دونوں جہاں کی خیر مانگتے ہیں اپنے فضل و کرم سے بلا استحفاق عطا فرمائیے دونوں جہاں کی شر سے پناہ چاہتے ہیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے پناہ عطا فرمائیے سب کی ساری عبادتیں قبول کیجئے عقل حلال کی توفیق دیجئے اور مستجاب الدعوات بنائیے جز اللہ عنہ محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم ماں ہوا اغلو آمین 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 یا رب العالمین بجائے سید المرسلین سبحان ربکر آمین آمین آمین